ہم بھی کسی کھانچر میں بیٹھیں گے ابھی جا کے اور آپ کافی آپ کو دیکھا جاتا ہے بٹکل میں اچھا 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 یہ ان کا دیکھیں ایک کلچر ہے کھنجر یہ مسقط میں نکا کی تقریب ہے بڑی سادگی سے آپ دیکھیں کوئی مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع نہیں ہوتا اچھا یہ سب لوگوں نے چاپو لگائے ہوئے ہیں پگڑیاں باندھی بھی ہیں اور ہاتھ میں لاتھی ہیں تو یہ ان کا کلچر ہے نگاہ میں جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ ان کا کلچر اس طرح سے آتے ہیں یہ اومانی لوگ ہیں اومانی سب مسافہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لائن لگا کے انڈین بھی ہیں کچھ پاکستانی بھی ہیں لیکن جو مسخت کے لوگ ہیں ان کے ڈریسنگ ایک جیسی ہے اور ہاتھوں میں لاتھی ہیں پہلے میں سمجھاتا ہے کہ شاید یہ جولہ کے لیے لاتھی رکھی بھی ہیں انہوں نے نئے قبولے کا تو لگائیں گے اس کو بعد میں بتایا کہ نہیں جی ان کا یہ فیشن ہے یہاں بارید سی پھلکی پھلکی سی لاتھیاں رکھی ہوتی ہیں بڑی خوربخار سی تقریب ہے خواتین کا بلکل ایک سیپریٹ انتظام ہے بلکل ہی الگ جگہ پر ہے یعنی کوئی راستے بھی ایک نہیں ہیں بلکل الگ جگہ پر خواتین کا انتظام ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا یہ بھی یہاں کے مقامی ہیں مقامی ہے تو ہم بھی کسی کھانچے میں بیٹھیں گے ابھی جا کے دیکھو کیسے بیٹھے ہیں سارے کتنی تمیز سے ہے میں کلٹر دکھا رہا ہوں وہ معنی ہوگا نا یہ لاتھی ہیں دیکھو ان کی چاکو لگے ہیں تلواریں لگے ہیں چاکو نہیں خنجر خنجر تھوڑا تھوڑا ارتغل یاد آ رہا ہے آپ لوگ کہاں کہ ہیں میں کراچی سے جاں ہوں اور آپ لاہور سے کراچی لاہور دنیا میں ہر جگہ ہے بھائی چاہے مسقط تو چاہے جرمنی ہے لوگ سفید کپڑے ہی پہنتے ہیں سفید جببہ ہوتا ہے ان کی ڈریسنگ بڑی چہروں پر رونہ کے نور ہوتا ہے ان کے اس کا ظاہر ڈریسنگ کے بھی اثرات ہیں اور یہاں کے عرب لوگ آپ تو یہاں ہی رہتے ہیں نا یہاں کے عربوں میں مجھے توازوں نظر آئی ہے بہت متوازے قوم ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مان جاؤ گے تو وہ نہ تمہیں ماریں گے نہ برا بلا کہیں گے جو چودہ سو سال پہلے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہاں نظر آ رہے ہیں ایسے یہ میں بھی پہنے ہیں گھروں میں اتنی خوشبو اور لباس اتنے صاف سترے وائٹ جببہ بھی ان کا مجھے اچھا لگا ہے بہت پیارا جببہ ہے آپ پیس پہنیں گے انشاءاللہ میں بھی پہنوں گا انشاءاللہ میں لے کر گیا تھا پاکستان لیکن وہاں کوئی پہنتے ہی نہیں تو مجیب سا ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں بچے بھی یہی کپڑے پہنتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ چھوڑا بچہ دیکھو یہ دیکھو یہ بچوں پہ کتنے پیارے لگتے ہیں اور ہم لوگ بچوں کو کیا پہنا آتے ہیں پاکستان سے یہ کتنے پیارے لگتے ہیں بچے اس طرح ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے ان میں مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ لباس پہنا ہو یار تاکہ وہ انسان کے بچے لگیں دیکھنے میں کیسے ڈریسنگ ان کو پہنائی جا رہی ہے بچوں کو بچیوں کو حجیب ہی کیسے ڈریس بنائی جا رہے ہیں اور ڈریسنگ ان کی کیسی عجیب سی ہے ہم لوگ پاکستانی بچوں میں غربت کی وجہ سے ابھی کچھ مسئلہ ہے ہم لوگوں کا ہم لوگ کے چہروں پر رونک نہیں غربت غربت کبھی ہے ہم بھو پیاس مہیں ہوئے ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہاں سلطان جو خابوس تھے ان کی وسیعت دیکھی بڑی پیاری وسیعت لکھی انہوں نے نا اس میں قرآن کی آیتیں اور رائٹنگ کتنی خوبصورت تھی اور ایک بڑی زبردست تو مجھے اپنے ہمارے ہاں کے سلطان یاد آ رہے کہ پاکستان کے سلطان ہو سکتے اگلے سلطان ہمارے سلطان زرداری معتصم باللہ ہوں سلطان بلاول ہوں ہمارے ایک سلطان راہی بھی تر دے نا تو ٹکچیروں پر وقار ہے لوگوں کے بڑھوں کا بہت زیادہ احترام ہے یہاں والدین کا بے پناہ احترام کیا جاتا ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ بس عبادت کرنا رہ گئی یہ ماباب کی اتنے عزت دیتے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ گھر میں افراد بھی ہیں کوئی وہ بھی نہیں ہے فیملی پلاننگ کا حساب کتاب یہاں پہ سب کے دو دو تین دن شادیاں ہیں بچے بھی ماشاءاللہ خوب اور بڑے بڑے گھر ہیں اور قریب العمر بہن بھائی بڑے ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں میں تو ملا ہوں چھے چھے بھائی ہیں ایک ساتھ ایک ہی خد کے تو ماباب کے لئے کتنی بڑی زینت ہے موسیقی موسیقی كَاں سے آپ بڑکل بڑکل سے کافی آپ کو دیکھا جاتا ہے اب بڑکل میں آپ بینگلورز ہیں بڑکل مطلب ہیں بینگلورز سوئی ہے چلو الحمدللہ ادھر بھی ہمارا بڑکل کا کمیونٹی کافی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کل آپ سے کبھی جنگ ملنے آئے تھے مسجد میں بہت شاہد اجریں ماشاءاللہ بہت پیار سکتے ہیں جزائے خیر دے آپ لوگ کو ایک منٹے یہ نکرہ کے بعد پہنچنے کیا پٹھ رہا ہے ہلوہ پٹھ رہا ہے کھوہ اور ہلوہ کھوہ اور ہلوہ بھی دیکھیں کہ ہمارے قریفی آرہا ہے اچھا اچھا آپ بنایئے کریں اچھا آپ بنایئے کریں اچھا آپ بنایئے کریں اچھا آپ بنایئے کریں یہ ان کا دیکھیں کلچر ہے کھنجر ہمارے ہاں مغربی کلچر آرہے ہیں لڑکے لڑکیوں کی ڈریسنگ بہت خراب ہوتی جارہی ہے بچوں کی بھی بچیوں کی بھی ان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میں خوبصورت لگیں گے حالانکہ خوبصورت نہیں اگرے ہوتے ہیں بچیوں کو آپ اسکاف پہنائیں پورے فل آستین ڈریس پہنائیں شلوار کمیس پہنائیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی پیاری لگتی ہے بچوں کو بھی آپ پورا ڈریس پہنائیں انسان کے طور طریقوں پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ڈریسنگ کا بہت اثر پڑتا ہے تو اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چھیدہ پہ چھیدہ کہاں میں اور کہاں اس روزے اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روزے اقدس کا نظارہ موسیقی 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 سنجیدہ ہوا پاکی دا پاکی دا سنجیدہ سنجیدہ مدینہ کا سبر ہے اور میں نمی موسیقی